سو فائنلی آم ہیر وید موس ڈیمانڈنگ ٹیٹوریل آف مائ ہینڈ میڈ ایر رنگز اور ایر سٹڈز یہ بہت ہی حبصورت ہیں اور آپ چند منٹوں میں اس کو اپنے ڈرس کے ساتھ میچنگ کلر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ چاہیے ہے ٹرانسپرنٹ شیٹ اور ویکس شیٹ آپ ویکس شیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں بکرم شیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر ٹرانسپرنٹ جو ہے وہ شیٹ یوز کر رہی ہوں بائنڈنگ شیٹ یہ نورملی بچوں کی بکس وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے میڈل میں ایک شائنی بٹن کو یوز کیا ہے جو کہ میرے پرانے ڈرس سے اترا تھا اور نیکسٹ ہم لوگ اس کی سائٹ پہ کور اپ کر رہے ہیں اس کے ایجز کو بٹن تھا تو اس کے ایجز کو ہم لوگ کور اپ کریں گے ویڈ سٹون چین آپ اس کے لیے بیڈیٹ چین بھی یوز کر سکتے ہیں نورملی آپ کو یہ ڈیفرنٹ کلرز میں لوکل مارکیٹ اور آن لائن بھی مل جاتی ہیں بہت ہی سستے میں یہ چین ملتی ہے اگر آپ گھر میں جولوری بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایجز وغیرہ کو کور کرنے کے لیے اور آوٹ لائن بنانے کے لیے یہ والی چین جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ کلر اور سائزز بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد ہم لوگوں کو جو چیز چاہیے وہ چاہیے کسی بھی قسم کا کندن یا کوئی سٹونز کچھ اس طریقے کے اچھا اس میں اس بات کا حیال رکھئے گا کہ آپ گلو والے سٹونز کو لے سکتے ہیں لیکک کندن کو لے سکتے ہیں آپ اس میں نیڈل والے کندن نہیں لیجئے گا کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک ہول ہوتا ہے اور وہ پھر برا لگتا ہے تو آپ کوشش کیجئے گا سٹونز ان کو یوز کریں یا گلو والے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر گلو جو ہے اس کو پیسٹ کرتی جارہی ہوں اور اس کے بعد اچھے طریقے سے ایک سیکونس میں ان سب کو اپلائی کرتی جارہی ہوں اور یہ بہت ہی ایزیلی کور اپ ہو رہے ہیں اس کے ایجز یہ جو راؤنڈ شیپ میں ہم لوگوں نے بٹن اور چین کا ایک سرکل بنایا تھا اب ہم لوگوں نے اس کو چاروں سائٹ سے جو ہے وہ کور اپ کرنا ہے with this کپر کندن اور اس کے لئے ہم لوگ جو ہے اس پر پیسٹ کرتے جائیں گے گلو اور اچھے طریقے سے اس کو ون بائی ون اس شیٹ کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کرتے جائیں گے اس چیز کا حیال رکھے گا کہ ان سب کا اینگل جو ہے وہ آپ کو اور سپیس جو ہے ان کے درمیان میں وہ برابر رکھنے ہیں اب ون بائی ون ہم اسی طریقے سے اس کے سارے ایجز کو کور اپ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں اس کی جو شیپ ہے اس کو کسی بھی سٹک سے کسی بھی پین کے ساتھ وہ برابر کرتے جائیں گے اور دیکھئے فائنلی یہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا راؤنڈ سارا سرکل ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم ہونے دیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لئے ٹرائے اور اتنی دیر میں ہم اس کی جو بیک بیس ہے اس کو ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے ہم سیم ٹرانسپرنٹ شیٹ ہے اس کو سرکل شیپ میں کٹ کر لیں گے اور جتنا بھی ہم لوگوں نے کورپ کیا تھا ایریا وید کندن اینڈ سٹون چین وید بٹن تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کو کٹ کر لیں گے نیکسٹ ہم اس کے اندر یہ سٹڈ بیس یوز ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ ہول کر کے اور اس کے اوپر پیسٹ کر لیں گے اور اس کی سائیڈز پر گلو لگا لیں گے تاکہ یہ ایک جگہ پر فکس ہو جائے اور بعد میں پہننے میں آپ کو پرابلم کے لئے اتنا کریں اب ہم اس کو بھی ڈرائی ہونے دیں گے اور اتنے دیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے ایک ٹاپ پلیئر ریڈی کی تھی سٹڈ کی وہ ڈرائی ہو چکی ہے تو ہم اس کا جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو الگ کر لیں گے ایکسٹرا پارٹ کو آپ پہلے الگ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو سٹونز اپنی جگہ سے یہاں کندن جو ہے وہ ہلے گا نہیں اب ایکسٹرا پارٹ کو میں نے اس سے الگ کر لیا ہے اور اب باری ہے اس کو شیپ دینے کی اور شیپ کے لیے آپ سیزر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے کا کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں کٹر یوز کر رہی ہوں اس طریقے سے ہم اس کے اندر سے جو اس کا ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو الگ کرتے جائیں گے اور شیپ دیتے جائیں گے سارے جو سٹڈ کی ٹاپ لیئر تھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بہت ہی اپسورت اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ سائزز کا جو ہے وہ سٹون اور کندن وغیرہ کو یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو چھوٹے سائز میں چاہیے ہے تو آپ سب سے سمال سائز میں نے یہ سمال سائز ہی یوز کیا ہے تو میرے سٹڈ کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے اگر آپ اس سے بھی چھوٹا جو ہے وہ سٹڈ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو بٹن یا نک کا سائز اندر یوز کیا ہے اس کو اور چھوٹا کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی آپ اس کے ایڈ کے جو ہے وہ چین کا یوز نہ کریں تو پھر جو آپ کا مین سرکل ہوگا جو آپ کا بیس ہوگا اس کا اراؤنٹ تو وہ چھوٹا ہوگا تو پھر دیفنیٹلی جب آپ سائیڈ پہ کندن کو اپلائی کریں تو آپ کا چھوٹا سٹڈ تیار ہوگا اب ہم لوگوں نے اس کے ایجز کو جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہے اور اب ہم کریں گے گلو اس کو گلو کریں گے اور اس پر پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورت سٹڈ ہم لوگوں کے ریڈی ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کی شائن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی شائن تھی کیمرہ اس کے ساتھ بلکل بھی جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہا یہ اتنا شائنی اور اتنا خوبصورت لگتا ہے پہنا ہوا سپیشلی نائٹ فنکشن میج اگر کوئی مہندی مایو اپٹن کا یا آپ دینر کہیں کرنے جا رہے ہیں تو آپ کہ آپ اس کو اپنے ڈرس کے ساتھ میچن کلر میں ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے سے یہ میں نے سٹڈ آپ کے لئے ریڈی کیے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ٹیٹوریلز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیک سائید سے بھی آپ اس کی شیپ اور اس کی نیتنس دیکھ سکتے ہیں تینکس فور وچنگ اور سبسکرائب می چینل اللہ حافظ